السلام علیکم ناظرین پروگرم اپینین اٹھلی کازی میں بھلکار آمائے یاسر احمد ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کرتا سینئے تجزیہ کا ایک آلی صاحب ملکم علی صاحب تینکیو یاسر ملکم علی صاحب ایپورٹنٹ کیس ہلے تو سپریم کورٹ پہ ریزف سیٹین کیے والے صاحب سنیتات کاؤنسل کے ملین پی ٹی آئی کے ملین پی ٹی آئی کے ملین پی ٹی آئی جو موقف بودی رکھی آیا ملین پی ٹی آئی کے ملین پی ٹی آئی کے ملین پی ٹی آئی کی بھلی ریمارکظ پر محسوس تے تو بر جس ہون ونیا تے کا چہالے تو بیوالہ ایک آدے ونیا کا چھانا تے چھانا طے باپ واروز ذکر بھی نکتا ہو کافی بانو جو پیرا بھی خیال ہو انہیں الیکشن فیصلے کا پی رہا تے باپ جی پاٹی آنے کے بازار اولی میں سیٹ نکھٹی ہوئی پو بھی جی کو ہوا کپی میرے سیٹ نکھٹی ہوئی پو بھی جی کوہ کامران متزاہ صاحب ہوئے تھے جوانتا بھی کرے سپریم کورٹ میں تو اسا الیکشن کمیشن آف جو پاکستان جو موقوفہ انہی تاہید کی ہوتا انہی کے سپورٹ کی ہوتا انہی جا ارگیمنٹس اڈاپٹ کے ہوتا جد صاحب ان بھی پچھو تو سٹیٹمنٹ آیا تھا جو کنپیوچن میں شکار ہویا تو جنہیں مولانا فصلرمان جی جگہا ہے کنی پیرا پریس کنفرنس آئے لی انہی میں تو الیکشن کمیشن کسی تو زمیں باٹھے رہے آئے نا صدی صورتی آل جو چھے ہاڑ اسے کو اجیز زہر ہے از یو سیٹ کے امپورٹنٹ کیس ہے رزیف سیٹن جو ہی فیسلو فلکورٹ نہیں دی انسا آؤں پیرینی کا مجھو خیال آئے تھے انسا پاکستان جی سیاست ہے اندر دیہن جی حکومتی جوڑ جکتے والے اثر پاو دوسے لہذا ویری امپورٹنٹ کیس ہے انہی میں جو باپ پارٹی کھے بازار انہی میں کے پی میں رزیف سیٹن ڈینی ہوئی ہوں نا ہن جو کو مانو ہوتاں چونڈے ہو نا ہن کو رسٹ پیرین ہی نہیں پر انہی میں باپ کھے سیٹن ڈینی ہوئی ہوں آج یہ جگہ الیکشن کمیشن جا وکیل ہوا انہی چہو تو انہی میں لسانگ غلطی تھی ہان ایسا صحیح کہوا انہی میں لسانگ ناڈیڑ کپے آئے فاظل جج صاحبہ جے انہاں چے ہوتا کہ اہ پوہ طا ہنے پر پانے اگنے فیصلے کو لدم گرا رین ہوں اچھے ہو تو انہیوں پر آپ کے گھافت زہرہ لیڈی ہوئی ہوں باپ کھے کہر معن کر دا ہوا باپ تو باپ ہوں دا ہوا باپ کھے کہہ تھے زہرہ ہونم ہمال کہہ ہیں Jakob Rae election commission سیٹوڑی نہیں ہوئی ہوں هاہین ہان پی ٹی آئے کھے ہیں کیا جسے بچے پر تو چیٹوڑی نہیں ہوئی ہوں لیکن یہ جارہ جو لیگل ہے جو آؤں چاہاں پہو یہ زمینی حقیقت آیا ہے مجھے خالد ہے پاکستان جی اقتداری سیاست کے جی الف بے کے جی بھی جن کے جان آنا ہے وہ سمجھے تو تے الیکشن کمیشن بہتزار انہی جب میں چھو یہ فیصلو کئے ہوئے ہیں بہتزار ہیر یہ فیصلو چھو کئے ہو تو پی ٹی آئے گئی نہ جیڑی ون سمجھے میں اچھے تھی سب کار پر بہرحال فیصلو تو ورہی بے عدالت سگوری کرو آئے ہوں. ظاہر ہے قانونی تقاضہ آئیں بیاں معاملہ دیسی کندی. آئیں چھاکار تھے ہی پاکستان دی تاریخ میں یہ ایڑھو کو کیس پیرہ دفو عدالت جی سامو آئے ہوا ہے. تینجے کرے ہی ظاہر ہے ہی کو پریسیڈنٹ بٹھان دو. اکتے لائب. بہرحال اسو چھاتو تھے. آہ جی ہوا ہے جی گالہ ہے. واقعی میں کل مولانا فضل احمان صاحب تمام دھوہ دار تقریر کئی پریس کانفرنس کئی پہ تا ہے. ایلیکشن کمیشن ہی آیا فلان آیا. ایلیکشن فراؤڈ ہوا. آج جنہوں جو واکیر جنہے سپریم کورٹ پہ پیشتے تھے تھے. ایلیکشن کمیشن بھلو کام کئی ہو نا پیٹی آئے کے سی ٹو نی ناؤں نا انہے ریزرف سی ٹو نی ناؤں بلکل ٹھیک کے ہو. یہ جکو ہشر پیٹی آئے جو کئی ہو آئے مولانا فضل ایلیکشن کمیشن سولی سندھی میں وکیل صاحب جہی ہو آئے جہاں جکو ہشر پیٹی آئے جو کئی ہو آئے ایلیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہو آئے آسی سہمت آئی ہوں آسی بلکل انسا اگری کہی ہوں تھا. کل پھو مولانا فضل احمان پریس کانفرنس تھوڑا پیٹی آئے جو حوالے سا انہیں جا تحفظات ہوا تھا اگر ان کے نگ الہین ہوئے تھا نگ الہین اسا انہیں کا ثواب معاملات کرے سکون تھا اسا پان پیٹی آئے وارہ کنفیوزن جو شکار ہیں ہن ٹائب جی گفتو ہو کئی مولانا فضل احمان ان کا پو ان تھوڑی دیر کا پو خبر اچھی ہوئی تا پیٹی آئے وارہ ان پنجھ رکنی کمیٹی ٹھائے چھلی ہے ڈیالوگ لائے چاہی ہوا ایسا یعنی مولانا فضل احمان جو شاید اگ میں یہ خیال خدشو شاید مولانا صاحب اٹھو تا پیٹی آئے وارہ اسٹابلشمنٹ صاحب گا الہین لی کوشش کن پیا ساں صاحب گا الہین پیا مانے کلیر ناہیں تکرنو چھا تھا پر یہ ان صدی طرح کل صدی طرح مولانا صاحب کل چاہی ہو بہتا ہے پیٹی آئے وارہ کنفیوز ہیں تا پیٹی آئے ان تکڑ میں پانجھ کمیٹی ٹھائے چھلی ہے تا پیٹی آئے چھلی ہے بہتا کنفیوزن ناہی سی تاہاں صاحب بدل نہیں ہوں تحریک حالائے انڈاہ جو جیو آئے بے چاہی تھی وہاں چونڈو کرائے ہو این پی بے باقی باز آپتہ اعلان کرے چھلی ہو تا نہیں ہوں چونڈو مسئلے جو ہرلن پیٹی آئے چاہے پہی تا نہیں ہوں چونڈو کرائے ہو جماعت اسلامی بے ہن سرے معاملے ماں خوش نہ ہے تا اکڑو محول جکوا ہے بری ہن مطالبے جو ٹھنڈ شروع تھی جو آئے تا فریش الیکشنز تھی ہن کا پر یعنی لیکن ضروری نہ ہے تا آج اگر یہ محول جڑے پہ تو سبحانہ ہن جو کو ریزلٹ اچھی ہے مطالبوں تھی دیا پہ چار سال پنس سال تا ہی بھی کرنا پورو نہ تھی دیا لیکن پہ رہا ہن محول جڑے شروع تھی ہوا اے لا محالہ جانے اپوزیشن پارٹی ہوں اسانے ملک میں چمن دیوان تا ببا الیکشن کرائے ہو تا پہ کچھ عرصے تائیں ہو رگو ڈمانڈز ہے بیان ہے جلسہ جلوس کن دیوان پہ جانے صحیح کوارٹرز ماں صحیح سگنل اچڈ شروع تھی نیا پہ پانچے فیصلے جی منٹال آئے پہ تحریک شروع کن دیوان ہیر چکو مطالبوں آئے نئیوں الیکشن کرائیں جو ظاہرہ تا او صرف شباز شریف حکومت کھانا ہے ظاہرہ ہن لائے اسانی اسٹابلشمنٹ کھے بھنسا اتفاق کرنوں پاندو اسٹابلشمنٹ فلال ظاہری طرح شباز سرکار سا گن بیٹھا لائے ایسان ہی چکے اپوزیشن وارا رہے ہیں جی سوائی فرمائش بہت ہے الیکشن کمیشن کے بھی ختم کرے ہو نہیں الیکشن کمیشن ٹھائے ہو یعنی بے لفظہ میں فیر الیکشن کرائے ہو ہاں ڈیسوں تے اپوزیشن جی کو مطالبوں کرے پئی ان کے پانچے احتجات سا پانچے سگھ سا ان کے چسٹفائی کیے کرے تھی تا بھئی اسی کہ چواندہ ساتھ کچھ نہ تھی وین دو آپ وہ منیرائے لائے جیتری سگھ آئیں جیتری طاقت آئیں جیتری ایفرٹ چی ضرورت ہون دیا وہ صرف ٹویٹر یا پریس لیز یا پریس کانفرنسا نتھی وین دوا وہ پانچے سب سمجھوں تا دین لیوری ایفرٹ کرنی پائے تھی آئیں ہیئر چھا ہیئر تا کچھ گراؤن تے نظر نتھوا چھے دیسوں اندر دین میں چھاتھو تا ہمم تہارید نہیں رہی تھی چھاا تھے تا شانتر پریسا جیگٹا نہیں مکره تا محول تسچا ہی اب چھاگ چاہے ہوارا امکیو موران جا چھا تھی ہوارا پیپولز پارٹی جی پتون امکیو او باجی گالا پر اوڈن جی لفظی گالا پر کھا جی کھ اینن اچانک سان اگینسٹ پیپیپپیپولز پارٹی اڈو یہ نہیں رہی تا نکرے دی امکیو چی بھلا یہ بے جڑیتی آئی اہوڈے کا ایمکیو میں پیپلز پارٹی جو تے ایک لو عجیب ریلیشنشپ آئے آن کے کل نالو نا تو نیان شاہیاں چھانگا تو نالا بیانیاں تھا آن نا تو نیان سکا وہ نالو تے عجیب اتحادی ہیں تو وفاق میں گڑھے بیٹھائیں سندھ میں مخالفت میں آئیں آئیں عجیب ہو ایک لی ایمکیو موارا چی چاہیے جاں تھا تے پیپلز پارٹی آرہا ہین ہیں ہین ہیں ہین ہیں ہوں وری اچھی چاہیے تھا تہاں ہی ہے آئیں تہاں جو لنڈن جو لنڈن واری ایمکیو میں جو حوالو دین تھا ہی ویچارہ لا تالکی جو اعلان کرن تھا لنڈن وارے ساں پر ظاہرہ پیداوار تو ہوتے جی اہن خالد مگول صدیقی یہیں ہی سب فاروق ستار وارہ لیکن ہکڑو دیمانڈ مکھے پیپلز پارٹی ہی سمجھے نہ آئی تو بار بار چاہیے ان پر آئیشتے ہو گورنر جو آئے سدر صاحب آسر زداری آئے پیپلز پارٹی جو بڑھ گئے چھو بس کڑی چلی اس تبدیل کر آئے بٹھن مطلب مجھے خالت ہے یہ تو سدر جی سواب دید ہون دو نا گورنر چینج کر نبے ہو جے تو سدر پانچو ایترو انفلیونس تو استعمال کر سگیے تو بنا پتھی سگیے تو تو آج پیپلز پارٹی آرن پریس کانفرنڈ ڈمانڈ کییا تو پانچو سرداری صاحب کا ڈمانڈ خواہش ظاہر کیوں تو زداری صاحب کرے چلیے بس لو حل کرے چلیے تو میں گورنر ہٹائے چلے ایمکیم جو پانچو پارٹی تس پارٹی تس پارٹی تالبوں کے خواہ پہ کریوں ایسے کئی سمجھے کہاں تاہیے یہ چمار تسوری استیفہ نہیں چلیے تہاں تسوری گھٹرائے چلیے چونے استیفہ ایسے کئیم جی اچانک ساں یا ٹون وری واپا سٹن چھو کلہ اکڑے انٹرویو میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی جی کوئا آہ یا گال کئی ہوئی تہاں اساں کھان جے کو ایکسپیکٹ کئیو تھو انہیں پانچی عوام ماں تہاں جڑے طریقے ساں پیپلز پارٹی جاگینس بننے وہ اساں حالت مجبوری نتھا وانی سمجھے محالت مجبوری نتھا وانی سمجھے چھو کیڑی حالت مجبوری مجبوری حالت کیڑی ہی آیا مصطفیٰ کمال صاحب جی جو پیپلز پارٹی خلاف نہ تھا ہونی زہین کیر تو روکے ہننن کے وہ نبو دہیں گا زہرہ مجھے ہننن سبنیک ہے ہکڑی صفت میں ہکڑی صفت میں ہکڑی آرڈر میں یہ جکے بھی تحادی مطلب برکز جاہن ہنمال حکومتی دھر جاہ تصور تھے تھا چاہے پیپلز پارٹی نواز لیگ ایمکیو ایم یہاں ہون ننڈی ننڈی پارٹی ہونو کڑی جہانگیر ترین واری ہوئی آئی پی پی ہننن سبنیک ہے ہکڑے آرڈر میں بیہاران جی سمیاری تھی کے بین جیا زہر ایمکیو ایم صحیح تھے چاہتے با حالت مجبوری کچھ نہ تھا کرے سکن کچھ کرے ہی نہیں سکن دا میں سے بھی سوال پیدا دیتے اچھا مجبوری ہونن جی ایمکیو ایم جی پیٹیا آئی خئو ایم گیا آئی ہی کو کراچی شہر آئی ہم این کو وننگ کا ایم دیت سندھا آنا ہے ہی تک فلا نین جو آبا آنو تک آئی دمکانے جو آبا آنو تک آئی چاچانو آئے تک آئی ما ما مانو تک آئی ایتک تک شہر آئی کراچی آئی مانو چکوہ چاہیں تھے تھنبے کے کھٹرائے سکن تھا تا ہی تک کراچی جائے نہیں کہ انجا ابانا ہے دانا تک کھائیں کون جا کہ انجا کرے ہتے تا پاپولر ویف کے دس لو ہون دوا ہاں اوہ امکیوم ساں جگہا تراجیڈی آئے تا ہوں ڈسے پہی تو ہنجی پاپولاریٹی تا بے پاسے ہوئے لائے تا ہانو جترو ودھیک پانجی اثنی سٹی ہے لسانیت کے ہوا دہی سے گئے زلفکار علی بھٹو پہ کوٹا سسٹم یہ سب سے ہننن کے اوشتو یاد آئیو ہیں زہر ہے بس لیکن ہننن کے بچے ہوئے آئے شاید امکیوم کے در کو الہین جو تاہاں کے اختیار ہے باقی ہنکا اقتے تاہاں کے اجازت نہ ہے خبردار پر صاحب پر جلی ایڈیو گالیو کانتا بیا تھا سیکیریٹریٹر ایڈاگ تھا ہوا نہیں تھا پہی تس دس دو لسو اکڑی اکڑی مناسب لفظ نہ تھی نوغیر پارلیمانی تھی اکڑی بچے ہی گالیو ہیں بچے ہی گالیو ہیں ان میں ان گالیو ہیں ایک لو جو فطور آئے صوبے جی وحدت کے صوبے سن جی اکڑا کے دھک لکسان جی اکڑی فطور کچھ ہلکن میں آئے وہ ظاہرے ایمکیوم ان کا بلکل سارے فیرست ان میں ایمکیوم جی لیڈیشپ آئے ایک تھینوں نہ ہے جکہ شئر تھین تھینی نہ ہے وہ جیلے تا کیوں تھا تا انیسسرلی تا نفرت و دھانی کوشش کےوں تھا جیلے کہ آؤ یہ سمجھاثا تو جکہ آم اردو گالہین در آئے وہ ان ان سارے کسے میں ہانڈتھو ان کے ایگالیوں اپیل کرن تو ان کے ووٹ نہیں ملیے ایفان علی سیلو، شیداد کورٹما، جی سیلو صاحب، چارج من چیندہ ایکسیہ، چھوٹا ہے کل جو ساعت دوائی اکیو اگوانی نوات زندگیو questionnaire پڑا جلے درسان میں یہ پیوچے کبھنے جی عمرے لکھائے اینا اتری کون آئے پس ان جی شادی اتری کہ پہنی سیبل سوسائیٹی انڈیوز ہیں انسانی حقن ہیں اور تن حقن تے کمکن کنزین مجھے کہنوں گے کھاموش چھوائیں روز اتھانی سلج جی سماز جی میانوں جی کو آئی ہیں کوڑے جار کوڑے موپر تے جی جار ہمیں فاسی کرے ہیں کہ درندے جی ورچری کنن پوڑ پشتاہ نہ سوا کوڑے رسو مکرم لے انہیں انہیں پہ نظر ہوگی سلجل سب بلکل کہتے بھی عملو تے ٹائم نیوز رپورٹر ہو جے صاف ہی ہو جے کو عام مانو واپاری وکیل کہتے بھی کرمنل ایکٹ کے تے ظاہر قابل مذبت ہی ہو جے تو اللہ سب نہیں گئے حفظ ومان میں رکھے آسانی رپورٹر کے بھی رکھے جی کہتا ہم یہ گیال کہ ہم مقابل نہ آئے تا ہن کل تا امرڈ چاہیے پہ تو اغوا تھی ہوئی ہے پہ ہن پانچ چکری چاہیے تھی تا ننگری تا ہن پانچی رضا ساں ان کوٹ ماریج کیا اور مکہ خبرنا ہے تا کوٹ جو لفظ استعمال لکھے ہو تھا سن چاہیے تا مرضی ساں نکاح کیا ہے واشاید یہ کچھ کیا لکھتا ہے اسو ہن مکہ خبرنا ہے ہن جی ایج چھاہے میٹرک جی جو اندہ آئے میٹرک جی ہے میٹرک کلاس اسو ہن جا پہ بریکلا الگ پہ مانا ہے انتہ بلوغت جو مامل ہو لیکن بہرحال کانون میں چاہیے ہوئے نیتہو تا انہان سالن جی ہو جن کھا پہ چکرو بھائی چکری بھائی چکری بھائی ہن 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 اگر اگر کانونی طرح تا پہ یو نکاح ویلیڈ نتھین دو جیتنی تا مدھائی مکہ تا لیگلی تا ہی ویلیڈ نتھین دو لیکن مانو چاہیے ہیں تو بھائی چکرو بھائی چکری بھائی چکری بھائی چھو نتھین ہن ہن میں سوال لیتا ہے کہ بارڈی جو صرف نہ ہے سوال لی آئی تا ہی جو ایون جو کہ بھائی نکری چکریوں نکرانے غلط لفظ استعمال گیا بھائی چکریوں بھی ون ہی کوٹ ماریج کن تھا ہوں یا چکرا کن تھا پسند جو پڑھنوں جائیں چاہیے ہیں آن چاہیے ہیں تو ہن جو پسمنظر تا لسون ہے آخر ہن بارڈین ساں چھا تھے تو گھر میں چھو گھر چھلے ون جن تھیوں چھو ہن نہج تے پوچن تھیوں شاکیل امد قاضی جی قاضی صاحب کیا کہنا چاہیں گے جناب میں قائد صاحب سے یہ کہنا چاہنا تھا کہ بجٹ کے اندر جو ہے ہمارے یہاں پہ تعلیم اور صحیح سے زیادہ بین ازر انکم سپورٹ پرگرام میں جو ہے کافی رقم رکھی جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے سن کے لوگ خواتین جو ہے بین ازر انکم سپورٹ پرگرام میں ان کو خواتین کو پیسے دیا جاتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ سب سے بیکار طریقے کارے بہت زیادہ ان کی بیزتی ہوتی ہے اور بہت وہ بیچاریاں جو ہے ادھر ادھر پوار ہوتی ہیں تو خدارہ اس کے لیے کوئی ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ ان کے گھر پر ان کی امداد کر دی جائے پہلی بات تو یہ ایک امداد ہو لی نہیں چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ انہی پیسوں سے اگر انہی کی علاقوں میں فیکٹیاں لگا دی جائیں تو جیسے دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی خواتین ہیں وہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر گارمنٹس اور کپے کی فیکٹیوں میں ماشاءاللہ کام کر رہی گی تو اسی طریقے سے ہمارے جس سندھ کے اندر جو ہے یہی ایک کونسٹ کیا جائے سو گالتی پہ تے ہی جکو تھے تو آئیں پہ زہر ہے مائٹن کے پریشانی تھے تھی وہ ایک خیال بچے تو تو بھئی انسلٹ تھی یا عزت جی گالت اچھی ہے نہیں تھی پر یہ ہوتا تے سون ہے تے اگر ہن بالی تے گالت پہ کہاں مخابر نہ ہے وہ بالک آئے ہاں نہ ہے لیگل ہی اگر بالک نہ ہے تے لیگل ایکٹ تے نہ تے ہو لیکن آئوں جنرل گال پہ تے سنکھا پہ تے اساں وٹے گھرن میں بالین جی چھا مرضی کے چھا طاقتیں ڈنڈے جے زورتے چھا ماں پی بھا چاچا ماما جی کہ وہ دبائیں تھا تو ان کے سوچنکھا پیلے تے آخر زندگی تے ہونے کے گزارنیاں اکثر یہ بدھون تھا تو بھئی ان نیانی کے خبر ہو جائے تھی بالک انٹر یا آنا انہی وی باوی سالن جی چھوکری کے تو بھئی ان جی کے قرارے سا یا کہ عجیب وہ پڑھے لکھی چھوکری ہے آن جی کے جٹ سا مرادی ہے تھا غیر تعلیمی آفتہ نوجوان ساں شادی کرائیں جی سوچ تھی رہی ہو جائے تھے تو چھوکری کے جو پاسو آؤں اڑکے عمل کے جسٹیفائی نتھو کہ آؤں نتھو جائے صحیح ہے پر غلط شہن جے پویاں یا صحیح شہن جے پویاں کو سبب ہو جانتا انہن سببن کے آسان جی سوسائیٹی میں چھونا تو ڈسرس کے ہوئے نہیں تا آخر انجا پاسمنظر تا ڈٹھوانی ہے اوہ پا تے سمجھا مثال آپ گھاتا ہے اگلی غلط شہایا پر انجا پاسمنظر چھایا ہے یہ اگلی شہن جا پاسمنظر آئین انہن معاملن جا بے اگلی پاسمنظر ہو جانتا آئین جسو اسی جنے بنیادی انسانی حقن جی گال کہیوں تھا تا پو پانجی مرضی کیسا زندگی گزارنیاں یہ اگلی بھالک جو بنیادی انسانی حق ہے جے آج ہے تا زبادستی کیا انھ کے اگلی پکرالے جے تپے چھریو تھا یا وٹو سٹو کیو تھا بدلے میں دے ہو تھا یا ہنٹائی جا کم کیو تھا یہ غلط ہے خوٹی کی شادی کرانی یا جے نیانی جے انہوں پاسے ریش ریو ریٹ ٹو میریج انڈیویجول ریٹ ریٹ ٹو میریج جے کہا ہے وہ بنیادی انسانی حق ہے یہ بنیادی انسانی حق ہے تا ہنکھے عزت حلیو انڈیو اگر دھارین میں نیانی دھاریا آئے پانجا چھا تھی نا جنہیں ازال مرس تھی انڈا تو پانجا ہی تھی انڈا آئی پانجا دے گے پٹکا بدرہ انڈا ہوئے اکڑے الگ بحثہ سو مجھے خیال ہے یہ پس منظر کے بھی ڈسٹرس کرانکہ پہ کاری صاحب آپ جو فرما رہے ہیں یہ بڑی کافی دفعہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے بات یہی ہے کہ یہ کہنا آپ سے میں ایک کتابی گفتگو پہ میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو گھر بیٹے امداد دینے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ہنر دے دیں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کانوں کو لیکن ہمارے ہاں ان پیسوں سے آپ فیکٹری لگا تو دیں گے چلیں اول تو یہ سارے پاکستان میں پیسے بڑھتے ہیں یہ صرف سندھ میں نہیں بڑھتے ہیں کراچی سے کشمور تک یہاں پہ بھی بڑھتے ہیں آپ فیکٹری لگا دیں لیکن فیکٹری چلائے گا کون سرکار یہ ڈپٹی کمیشنر یہ مختیار کار چلائیں گے چلائے گا کون اگر کچھ عرصہ چلی بھی تو اس کے آخر میں سارے انجر پنجر بیچ کر کھا جائیں گے نقصان میں چلی جائے گی جیسے باقی ادارے جا رہے ہیں آپ کے جیسے سرکاری ادارے باقی نقصان میں چلے گے تو سرکار انڈسٹری کیسے لگائے لیکن سرکار یہ کر سکتی ہے کہ سرکار ایسا محول بنائے کہ پرائیوٹ پارٹی آنکے لگائیں اور وہ اپنے منافع بھی کمائیں اور لوگوں کو روزگار بھی ملے وہاں پر اور زیارہ انٹیریسن میں جب تک آپ کا امنمان اتنا خراب ہو کاری صاحب تو اس صورت میں آپ لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ ادھر کراچی کا یا کہیں کا آ کر سرمایہ دار ادھر کوئی فیکٹری لگائے گا کچھ بھی نہیں ہے وہاں نہ ہیلت کی پروپر انفراسٹرکچر نہ انفراسٹرکچر ہے نہ کچھ ہے تو وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب باتیں ایسے کہنے میں اچھی لگتی ہیں تو جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوتا لاکرے کبھی ہو تب تک لوگوں کے ایک جب سرکار یہ ڈول آؤٹ کرتی ہے پیسے تو اس کا معیشت پہ ناکاری نہیں اس کا کچھ نہ کچھ مصبت اثر ہی پڑتا ہے کہ ظاہر ہے اگر مثال ہر بہینے مجھے معلوم نہیں ہے فگر کیا ہے اگر ایک دو عرب روپے بٹھ جاتے ہیں مثال نوابشاہ میں لیٹسے کہ دو چار کروڑ روپے بٹھ گئے تو دو چار کروڑ روپے نوابشاہ کی مارکٹ میں ہی سرکلیٹ ہوں گے مجھے پتا نہیں ہے فگرز کیا ہیں یہ لیکن ظاہر ہے وہ دو تین کروڑ روپے میں کسی دکان سے وہ ظاہر ہے جن کو پانچ ہزار دس ہزار مل رہے ہیں خواتین کو تو وہ کہیں سے گھی خریدیں گی کہیں سے آٹا خریدیں گی کہیں سے کوئی سابن لیں گی تو پیسہ اس مارکٹ میں ہی روٹیٹ ہوتا ہے تو اس میں بتا ہے اس کا یہ ایک پہلو بھی دیکھ لیں اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آئیڈیال ہی تو ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے مجھے تک وہ پور گورنمنٹ کا کام یہ ہی ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں بھی حکومت نے کوئی ان کو فیکٹیہ نہیں لگا کیا سب سے بہلے اس طرح ہی کر کے کچھ اس طرح ہی تھا تو اس بندے نے انجیو تھی پرائیوٹ سیکٹر سے وہ آیا تھا جس نے پہلی دفعہ عورتوں کو کرز دینا شروع کیا بنگلہ دیش میں تاکہ عورت کی امپارمنٹ ہو سرکار نے ادھر کچھ نہیں کیا تھا انجیو تھی جس نے کیا تھا ہمارے ہاتھ انجیوز بھی بتا ہی کیا کرتی ہیں تو اس نے پھر بعد میں موبائل فون لے کے دیئے ان کو تاکہ وہ مارکٹ سے ڈائریکٹ ریٹ پوچھ سکیں ان کی جو دہی آبادی سے وہ شہروں میں ریٹ پوچھ سکیں وہ لمبا چوڑا کسہ تھا اس کو پھر والڈ بھی ملے تھے ریفارمز کی بات ہے نا تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے نڈڑو کوئی ہے تکڑو کم تتی جبکہ حسین آوازی تو اس کے خلاف بھی ہے تکڑو کم کون تھی تھا ایسا مکروں جیگرہ حلے پہی بجٹ تھے انہیں صدق کرے تھے شاید کھا کنبازی صاحب مفتاہ اسماعی صاحب بھی بہار چی آتا تارہ سابتاں زڑانتا ہو نا کہتا ہماری بارٹی کے دو پہلے ملے بھرکن جو ہے وہ پہلے جو رکن تھے وہ ابھی بیٹ کے بجٹ پہ یہ تفسرے کر رہے ہیں بڈ بجٹ جیگرہ انہیں صدق ہے انہیں چوہی ٹرے مدہ ہیں ہکڑو آتا انڈسٹری کے گروت نہ تھا بڈ بے روزگار تین تھا وہ سیلڈ کلاس نے بڈایا ہو تھا بے روزگار ہی جنی بڈایا تھا وہ سیلڈ کلاس جو تھا جو تھا جو تھا فائدہ کون تھی تو ایوینچولی گومی پھری تھا جیگرہ کوئی کٹ آو بڑنی سے شاید کھا 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 نبازی ہمیں فتا اسمائل سب چھو تو گال رہنی پھری گری ساگی بھی دی بھی گال اور انہیں کہیں ایک سپورٹ تے جانچ ایک وڈا تھا ٹو پرسنٹ ٹیکس ہے تو ٹو پرسنٹ انوائس میں ٹوٹل کمائی ہوں دیا چار پرسن ٹاڑا چار پرسنٹ ٹو پرسنٹ جیتا آگے دای شریف تو یہ وہ نہیں بھی ہے تو پجا پنجنہ پرسنٹ سو ایک ہاں اہن میں تے شہباز شریف ہو جے شہباز شریف صاحب کل مجھے خالے ایک اردو اخبار ساگلائن دے چاہیں تے آئی ایم ایف جی پریشر میں بجٹ تھان مارکو سر کا ہوا ہاں تو ہوں کو رکھ رکھا کرنے گونتا ہے پرائم منسٹر بھی چاہے تھو ہوں آرنز ایپ صاحب فرنانس منسٹر بھی چاہے تھو تو ببا یہ ایم ایف جی مرضی جو بجٹ بجٹ سا ہونائے بجٹ سان جو نہ ہے یہ ایم ایف جی مرضی جو آئے تو مفتا اسماعیل ہے شاہد خاکا نباسی ہنن کے چون پہ ہی ان کے کن میں ہونی گودھائی دا ببا آسان جی سانگے چھو جو گھٹوا دیا اللہ ہے سانگے چھو جو نہیں سانگے روبرٹ سٹیم پہ یوں آئے ایم ایف انیا ہن بجٹ کھا پہو با آزی نپیو تھے نپیو تھے انیا شرطوں تھا یہس آنے گیس بھی ودا ہی دا ہوں انیا اللہ اچھا بھی ان شرطوں ہن کبر نائے کولان عبدالصبور سنگرو شکارپورما جی سنگر صاحب چاہت من چاہینا سر اردی بیوات ہے جو آنے وہی پیرے گاں پنجے گرید تھا ہی وہی پندرے تھا ہی نوکرین جو اعلان تھی وہاں پیرے گاں بھی تھے ہوئے ہو وہی گریب کوم جو کھرچک کیا وہی وچہ وارن جلائے آفیشلی یا آنافیشلی وہی ایک دہ لکھ وٹندہ ہے یہ الزام بارا پر سندگ گورنمنٹ بارت جی پیسو نائے یہ اعلان کرے جو آجائے ہو جو گریب آوام جو پریشان کندہ ایکڑی الگ منسٹری سوبیہ میں ٹھائنے اگر جی بھوٹے تھابے دور میں وفاق میں ہی اوری موطر ماتھا ہی جی کو لیبر بہار موکل دانے یہی آنے سودے تینندے لیلتے ٹھائنے جہنگے دیکٹر نفیدہ شاہ یا کبرو منسٹر رکھنے یہ جی کے دہ دہ لکھنے ہوئے سندگوں میں کے بہار موکل ہیں گلپ آئی یورپ آئی پیسہ بھی بٹھنے اور میٹن سے بھی ہندہ گورنمنٹ یا کرد بھی لائے نہیں یہ ہی طریقہ ابھی ہو کوئی طریقہ نہیں ہے سر شیئی کا ذہن کالا رہا سبور صاحب صاحب تانجے گال پہ کئے ہو یہ بھوٹے صاحب زمانے واقعی میں تھی ان کے علاقے کو چھوئے گوئی دور لیبر یہ ہوں جو کم اندود صحیح ہنہ محل بھوٹے صاحب زمانے میں اکڑتا ہے ہی جی کوئی شیخ یہ جی کوئی عرب ورلڈ آئے ان میں آئیل جی کرے نہیں نہیں ہی ڈبلپ تھی رہی ہے ہنہ ان کے بے تہاشا لیبر کھپن دی ہے بے تہاشا ان کے من پاور کھپن دو بھی گالت ہے خود ہی جکو کراچی میں ہی جکو سی ویوز آ رو سنجو تھائیو پہ بھوٹے صاحب یہ بھی ہنہ نہیں شیخ ان اللہ تھائیو پہ تا ہی پو دبائی آرن چو دے ٹھیک آسی پانڈ تھا تھا تھائیو اٹھوں پہ نہیں بھوٹے صاحب یہ تھائیو یو پہ شیخ ان اللہ پیسو اچھی دو جام پوئی کتھے ہی دا پوئی کتھے نہیں کتھے گھومڑ پھر اللہ تھا پوئی سب ٹھے ہو پہ جکو ٹھے ہو پہ تو انہوں آئی پی کہا لیا تھا بھوٹو صاحب جو پاکستان جو زڈے بی جو تمام گھنوں انفلنس ہو ہنہ عرب مسلم ورلڈ تھے آئی پاکستان یہ فورن منسٹری ہنہ ان کے انفلنس کندی ہے سوائے ایران ٹائپ ملکن آئی پاکستان جو زڈے بیلینڈ ڈالر اگر مہینہ آئی سٹیٹ بینک پہ رکھی چھڑیو آئی پاکستان کشکول کھڑی ونیو تھا پیساہ سبور صاحب آئی پاکستان جو آئی پاکستان جو مانہوں آئی پاکستان جو آئی پاکستان جو آئی پاکستان جو آسی ہنن کے انفل نہ پیو کرے سکون آئی پاکستان جو آئی پاکستان جو آئی پاکستان جو جو آئی من پاور اترو ہوتے پانجو آئی اتری موجودگی کرے سکریہ آئی زارے ہن یو و ائی ہوجے یا کوئت ہوجے یا سعودہ ہون رسان تھا جو ہنن کے میریٹ آئی جو ہنن کے جترو سکلieso ساکھا پہ جترو جہیں ہساپ ساکھا پہ وہ رکھا تھا صحیح یہ ساں جے ام این اے ایم پی وزیر صاحبان جے چونڈے ہیں ہن باہر نوکری ملے ڈکیو ہیں محمد مرات چچر کمکورت ماں جی چچر صاحب چچم چاہیدا اِںیا عس попадتی توجوے مفرمین کری توجوے مضح یا میں مفرمینہ یا یہاں جنہید اٹری رanners کو یہ دھ سے انکے ٹھے کار pand PXVیسی کی کری سندھ حکومت بنیورتو ہے اگر چالنج نپیا کن سندھ حکومت اعلان کے بعد اسی چالنج نکھا دا سی اسو بس ہو چو ہیں نا ان کے پان مثال ان کے کراچی یا انٹی ایر سا نکھ گئیوں اگر ریکرمنٹ ہے پان ہن گال کے چھرے دیوں تو تاہاں جو چھا خیال ہے چاچر صاحب تا کندھکوٹ میں اگر مثال رہ جائیوں ہاں ساہی کندھکوٹ پا فون گیا تاہ شکارپور جائے اگر اچھی ان میں چھ مانو یا لڑکانے یا چھی پنج مانو رکھ جن یا نو مانو رکھ جن ہے کندھکوٹ جو کوب مانو نہ دکھ جے تاہاں اکڑے حساب سا کندھکوٹ واسے ان چھکڑ اگر نوان دی چھکڑ تاہاں جو ہکھا پنجواری نوکری وان اوکو ودھیک ان میں مالی آئے آئے آفیس باوئی آئے چوکی دار آئے درائیور آئے ان میں ایڈی کڑی وانی سائنس آئے جے کندھکوٹ میں دہن ہو جوان نمل دا چھو لڑکانے ماں چھو گھوٹکی ماں آئی لائکوائز گھوٹکی ہے ہی لڑکانے جی جے کس حجن سو آؤں ان کے ہن جہ تناظر میں تاہاں دیسو پیا او تاہنگیال اکڑے طریقے سا آئے لیکن میرے لحاظ کا ٹھیک نبا ہے چھکا تھا خود کراچی جے اندر یہ سمجھا تھا کراچی جے اندر صرف جے کو آئے وہ کو ہکڑی بولی گا لائیں جار رہن تھا یہ میں نا ہے سندھی برا رہن تھا پنجابی برا رہن تھا پتھان برا رہن تھا آئے ہاں تھا تاہاں جی گورنمنٹ چاہے ہوا تھا پولیس میں بھی ریٹائر آرمی جا آفیشلز بھرتی تھی دا سو چاہے مکشہ دیو آئے ہی جو نندے سکیل جی نوکلی آئے آؤں سمجھا تھو مثال اگر تھر جو مانو آئے مٹھی میں نوکلی نکرے تھی تاہاں مٹھی میں اگر جھکو آدوارو اچھی نوکلی کرے گلی پیون جی آہون جی تا پھلے مٹھیا رہا بکرے اوٹھا نا سہیچا ہرچھا ہے وہ کنتا بھی نائن باز نوکلی وٹھیا نہیں پانجواری گوٹھوئے اندائن بانی پوری اگر ایک لوگ چوکیدار تھے تو یا پیون تھے تو آفیس بوئی تھے تو آفیس اٹیننٹ چھے کوکچاؤن کے اور اگر ہنی پکھار پنجوی آزار ٹی آزار چالی آزار شروع میں تو اتنی تھی اندی اگر اتنی تھی اندی اور انہوں میں رہے بہتنے کیوں تھی پائے تو سو انہوں میں حساب سا چاچڑ سا اگر کنتکوڑ چی نوکلی کنتکوڑ جی نوجوان کے ملینے ہاں اندت کو بہتر آئے ہاں پاکی اندت کے سکلڈ جابز ہیں جنجلہ کو سپیشل کولیفیکیشن رکوائیڈ ہے وہ تانے پی وہ تک کتاب تھی انہوں کا پیار نبی باکستائم کشمورمہ جی تا امتا چاہ چوٹ چاہیں گا سلام علیکار صاحب کے خاص سلام سائیں سائی آزار ٹی کو مقبول صدی کی سرمائے ہوا ایدی ساری بھاو اگا چیز موٹے صاحب کے بارے میں سندے جے بارے میں کوٹا ستم کے بارے میں موٹے صاحب کے بارے میں ساتھ ہیں جنجلہ کو پیارے میں جو جے عام مانو جو جے پہنچے ان پہنچے پارٹی جے تاریخ عظیم اور ان جو جے انہیں جا منہو تابعہ لیندھائیں انہیں کڑے اکڑو کراتی میں چنگوں کام کیوا بلدیا کھانو ہتھی کرے پارہ مائی جے باقی ان کے دیسو مہربانہ کڑے علیکہ صاحب ان دروشنی جے سائیں جی سائیں ایمکیو ایم جی جکا اگونی ایمکیو ایم جی انہیں جی جکا تاریخ آئے ہو ایک ہاں لکیل کونے ایک ہجی گراؤنڈ ہے ہی عظیم تاریخ ہی بارہ مائی بلکن سچا کلا پکا کلا ایدراعباد سب کچھ لیکن آہ 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 ہاں چکو انہیں لائبی ہی چکا بولی گالہ ہی تھا یہ ٹھیک ہے زہرہ نفرت تھا پر سچی گال تھا ایم صاحب مکھا پوچھو نا ہاں جی جی ایمکیو میں پیپلز پارٹی چیز گے صرف لفظی ہی تھے تھو نا صد کے کچھ آؤ ان کے وری کو ٹائٹل یا لکب نہ نہیں دا اس پر آؤ ان کا متاثر نہ تھا آنس زہرہ آؤ ان کے ان کے اتنی گھڑی اہمیت پر کون تھا جا زہرہ ڈی اگر مکھا خبر ہے تھے چھا پے ہو مکھے نا صدی صدی سندھ کے خبر آئے تھے چھا پے ہو تھے گیا پہری ڈپ پھین دو تو ہننگالین گا پور گا لاش کرنشور تھی ہیں نا ہر لوگ کو اوہو اللہ خیر پھو کرے تا اوہو اجازتواری نہ ملیا نے کہتے با باکی تھا ٹھیک ہے کدار انسا آئی مو ارسکے ہو نا اگر امکیوم کے ہننن کا لیندے ووٹ ملے ملے ہا ملے نا تا پو اٹھی فیبرلی دے چھا تھے ہوئی تان اگر مہربانی نہ ہو جیا تا کھٹے دکھاری نا ایلیکشن ہاں اللہ شکر ہے جتری انسا وادو تھے ہو تری انسا دنوں وہ ٹھیک ہے وہ الگ بحث ہے لیکن ہاں یہ حقیقت تا چھا ہے نہ ہی نا موٹ بین کھانو تا ایلیکشن فیر تھی انتا سبنی جی سبنی کے خبر پہ جی انے لیکن آؤں تنجے کریں لیکن آؤں تا صلاح نہیں سگا تا ہوتے ہیں ہی اکنی اکنی ہاں آؤٹ ڈیٹڈ چھا فارمولو آہے پانجی پان کے پاپولر کرانے جو ہاں اتھنک بنیادن تے مجھے رہے جسو اتھنی سٹی میں یہ جو کو بدکسپتی آہے تو جڑے کہاں ہی لسانیت جی بنیاد تے سیاست کے انہوں میں رت نہ ہو جے آؤں انہوں میں خوف نہ ہو جے تو وہ نہ حل دیا جو کو لنڈن واری کھیب پورو جو کو جاہو جلال ہوں جو کریئٹ تھے ہو انہوں میں کسپہ کالونی بھی ہوئی انہیں پانچ ماریا وی آئے تھے بلدیا ٹاؤن پو ہننن بجے کے بیسکرز کیا فرسٹ اکٹوبر ہو 30 سپٹیمبر اہدراباد میں کیوں ہننن فرسٹ اکٹوبر ہیتے کیوں اس انہوں میں رت ہو آئی پو ہکلو تحشت ہوئی خوف باہر ہاں ماہی تے مشرف صاحب ہوتے گزارے ہوئی ہوا ہم نے اپنی تاکت کراچی میں دکھا دی تو ہوں دشت آئی افکورس اگر ہوں نمال سانی سرکاری مشنری جی بلسنگ یا آشیوات نہ ہو جیادہ سوالی بدانہ دو سو تنجھ کر رہا ہوں چاہتا ہوں تو ہاں ہی صرف یہ ٹھلی گالیاں ساں کون وکر ہو تھی ہندی یہ آئی ٹم ہاں کون وکر ہو تھی ہندو ہن میں جی کو رت جی سوس آئیں اللہ معاف کر رہا ہوں غلط چلو یہ نہ تو جا ہن میں جیسے رت آئیں خوف جو element شامل نہ ہوں تو یہ ٹھلی گالیاں ہوں ہن جی ان کے ایمیت چھو تا دیو باہل ساں بکر صاحب پوہ پی ٹی آئی جی جگہ تھی ری پلیس اگر ایمکیوں میں کرنا ہو جی تو what is the way دے پوہ بس اللہ پناہ رہے وقت ایٹلیس سے ہی لفاظین سا کچھ کونتی دو جی آہا اور تھیاڑ ہی نکپے آئیں پیشے ہاں واپس تاریخ جو ورجا اگر کو جیرے لے بکری کو ہن دو تو ہاں ہی اکانومی ملک جی جی کھا ہے law and order جی کھا ہے اگر واقعی کو بیہر کو ورجا کرنی کوشش کرن دو لنڈن ایمکیوں وارے جو تو پہن ملک کراچی ساتھ ہی دو چھا جی آہ اگزیکٹلی پوہ 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 آنے خیر چھا گال کر جانے ملک کتے ہی اگر اچھی انجد جی ایو آئی فے کے تاریخ جو اعلان کرنا چاہے تو تو ہاں پی ٹی آئی چاہے تھی تھی اعلان کیا ساں گھڑا ہی جی جماعت اسلامی جی کوہاں وہ ریلی کر رہی تھی بجر جی خلاف پان گال کنداز تا جکر اگر ایڈی کا روڈن تے تیر ہوں نکرن شروع بھی تھی ہوں پوہ جڑو ماہولا وہ پوہ رکرن ڈکھی تھی انہیں جی اگر جسل ہے جماعت اسلامی تو آرگنائز ہوں جاں کارکن ہو جان تھا وہ اچھی اکڑو ریلی کرن تھا وہ تقریر کرن تھا وہ بسم اللہ خدا حافظ کرے اعلان جان تھا پر ہی جو کوئی تحریک جی گال ہو جائے تھی مجھے مطلب ہو جئے تو تہاں کالر ہوتے تو آپ نے بھی تفصیل کروں سویل شیخ کراچیما جی سویل شیخ صاحب چاہینا یاسد باواکیب سلام کا حساب کر سلام جو یہی سوالہ ہے جو عظم استقام بے سیاسی پارٹن جو اتفاق چون نہیں چیسے گئے اندیو یو تم محمود خان اچک زئی گورمنٹسان ڈائلیک کندو جو عظم استقام بے سیاسی پارٹن جو اتفاق چون نہیں چیسے گئے اتفاق چون نہیں چیسے گئے صحیح جو بتا استقام بے سیاسی پارٹن میں اتفاق کی رائے نہ تھی ہوا اوہ ہی جو بتا چون نہیں چیسے گیا چون نہیں چیسے گیا کافی دفع پانڈیسس کی ہوا ہے انہیں بن جاتی ہی دو لیکن ظاہر ہے وہ گورمنٹ سائیڈا اپوزیشن نا ہے اپوزیشن صرف گورمنٹ یا اپوزیشن نا ہے اسٹابلشمنٹ صاحب کو ورکنگ ریلیشن نا ہے یا چاہے پی ٹی آئے ہو جے یا جی ایو آئے ہو جے یا کہ زمانوں ہون دو تا اسٹابلشمنٹ اسا ڈائرے ٹکراہ میں اپوزیشن بے نہیں دی جی ہے اسے سیویلین سیویلین پارے میں کھیڑن دا ہارت صدیقال تھی اللہ ہے سو سمپل گال ہے چھو ان کے اگری کاند آئی بیو پختون فیکٹر موجود ہے پختون جو آئے فیکٹر بی گال اللہ سائیڈا اچھکزئی صاحب جکوا وہ گورمنٹ سا صدیقالیو کاندو سے اچھکزئی صاحب کے پٹکو بد رہا ہے مطبع کر رہے چھ جماعتی اتحاد جو چنگوں مرسکے ہو تھا ان چھا وٹھن لائے ہوتے ہلے ہوئی ان دو گورمنٹ والے سائیڈ تے بینا ان کے منڈیٹ تے مران خان نے نو ہو پر خان جی بھی کنھیں اکڑو جملوں کو دھو تھا کنے چاہے تو نرن اچھا جی گالی ہوں وڑی چاہے تو گالی ہوں کہوں وہ بھی سمجھے نہ چھو اچھا مکس سگنل اچھا تھا اڈیالا جی علمات آخر چاہین چھا تھا آئیں لیکن نویدلس ایڈوں کو اچھکزئی صاحب اگر پس سال مکاملہ کیڑے کھاتے میں بھی دو مجھے ناکہ کارمنٹ والے سائیڈ تے بھی دو بنا خان جی مرضی جے فلال تے لگو پیا مولانا فضل امان سا نگوسیشن میں ایسے پانچی کا اگر مٹ جاؤں تا سوال اکڑو پر جہن میں چاہتا تا جنگال کا حیث تبانہ چاہے اڈا حالات تھی انتظارا ہوا آوٹ آف کنٹرول یا ڈاڑو مشکل تے تو جنگی ان کے کنٹین کرنا دیا چاہتا پیو تاب مولانا فضل امان آؤں اچھکزئی صاحب آؤں یہ سب اگر تحریک شروع دا کرنا تا سب کا پیرا آپشنز کیڑا ابردہ تا مانا چھا کجے فلال تے ہی اگر تھی دو با ایڑو کو اتحاد جی پانگال کئی پے تو ان میں آؤں سمجھا دا تا پیری دے گرمین موسم جو انتظار کب ہو ہی تا تمام سخت موسم آہ ہاں یہ تمام سخت موسم آہ سخت موسم آہ پو برساتوں بو سخت تھیان جو امکان آئے ہیں دے ملک میں تا ہی سمجھو تا اگست و اگست ٹپی ہوئی دو تیستہ اگر محول جوڑی اندھا اتحاد تھے پیو گالیوں تھے ان پیو گالیوں کامیاب گالیوں ہی پو ہی پو ہی پو ہی اگر ان کے کرنوں آہ وہ ہی جو کال اسانے ملک میں اسلامباد لانگ مارچ کرنے کا سوا باقی ان سب خبروں ہم اسلامباد لانگ مارچ کے پی جنہ اسٹابلشمنٹ تاہ سا کرنا تھی ہو جے تیستہ اگر ان جو کو ضروری نہ ہے کھڑتے لنکرے لیکن او اگر لو انہوں پرشیر اچھی انہیں تو انہوں نفسیاتی پرشیر کریٹ تھی انہیں تو جو اتا سمجھ بو آئے تو مطلب ان کے سیرسلی وٹھو ہی کو صرف کھیل مزاک نہ پیو تھے یہ گالیوں کرنے آج مطارد صاحب کتے بیان پڑھے ہو پہ تے نیس ہیں ہی الیکشن تا بہ ہزار انٹی میں تھی جو ہا انٹی میں تھی چیبو یہ حکومت والے کی یہ ہی چون کھا پہ انٹی تا کون تو تھے پر ہی چون تا سبھانے تھی انہیں تا سبھانے بھی مشکل آئے ہی پورا محول جوڑن دو ان بچ میں بیوک چھا 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 نو آئے اردگرد فیسلو افکوس فیسلو ریزرف سیٹن وارو فیسلو تمام امپورٹنٹ آئے ہوتے بائیڈن جی ہیں حالت خراب تھے پہی ٹرمپ جو خٹن فیکٹر تھی سگے تو مانگائی تے اسو مانہوں کی ہیں ریاکٹ کن تھا مختلف تنظیم ہوں ہر تالن جو سڑی ڈین پی ہوں آئی ایم ایف نئی ٹرانچ کینی مل جاری کریں یہ سب فیکٹرز ہیں امریکہ ساں تہاں ڈے وٹھ جواب وٹھ جواب کئے ہو پیا چائنا there are so many factors ہاں باری پر ویپن جی امید بھی رکھو چاہا پوہ ہنے سری میں ڈیسو تا اپوزیشن کے تلو املی قدم کھڑے تھی کو وہو ڈراسٹک یعنی لاؤنگ مارچ ٹائپ شے کرے تھی یا نتھی کرے ٹھیک کارل صاحب باری پر بارل صاحب ناظرین جے پروگرام جواب پروہ ہوتے ہو پرمید آئندر پروگرام میں دوار میں